اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اچھا سٹوڈنٹس پچھلے لیکچر میں ہم نے 2A ایکسرسائز کی تھی اب 2B سے پہلے کچھ پراپرٹیز جو ہیں وہ آپ کو بتانا ضروری ہیں سب سے پہلے آپریشن میں کیا ہوتا ہے ایڈیشن ہوتی ہے سبٹریکشن ہوتی ہے اور ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے یہ آپریشن ہوتی ہیں تو ان کی کچھ پراپرٹیز ہیں سب سے پہلے پراپرٹیز آف ایڈیشن پڑھتے ہیں تو پراپرٹیز آف ایڈیشن میں سب سے پہلی پراپرٹیز جو ہوتی ہے کموٹیٹیو پراپرٹیز آف ایڈیشن ہوتی ہے کموٹیٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نمبرز کو انٹرچینج کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں 71 پلس 25 ہے یہ بھی 96 آ رہا ہے اگر ہم 25 کو پہلے لکھیں اور 71 کو بعد میں لکھیں تو یہ بھی 2096 ہی آگا اب یہ دیکھیں یہ 71 پلس 25 اور 25 پلس 71 اس کو ہم کہتے ہیں commotative property اب دیکھیں ہم نے ان کو interchange کر دیا یعنی کہ 71 کو پہلے لکھا ہوگا تھا تو اس کو اس سائٹ پہ کیا کر دیا ہے بعد میں لکھ دیا ہے تو اسی طرح ہمارے پاس associative property کیا ہوتی ہے تین number ہوتے ہیں ان میں سے پہلے ہم دو number کو bracket میں لکھتے ہیں اور دوسری سائٹ پہ ہم last والے two number کو bracket میں لکھتے ہیں یہ میں آپ کو board پہ سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس 3 پلس 4 ہے تو اس کو ہم لکھیں گے 4 پلس 3 تو یہ ہمارے پاس commotative property بن جائے گی اگر associative کی بات کریں گے 3 پلس 4 پلس 5 اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ commotative میں دو terms ہوتی ہیں اور associative میں تین terms ہوتی ہیں ایک یہ different ہوتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ commotative میں ان کی interchanging ہوتی ہے اور associative میں ان کی interchanging نہیں ہوتی یہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ ہوتے تو 3 پلس 4 پلس 5 جو آٹر ادھر ہے وہ ہی دوسری سائٹ پہ بھی ہوتا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ اس سائٹ پہ اگر پہلے دو bracket میں ہیں تو اس سائٹ پہ آخری دو bracket میں ہوں گے اگر اس سائٹ پہ آخری دو bracket میں ہیں یعنی کہ 4 پلس 5 کو اگر ہم نے bracket میں رکھا تو دوسری سائٹ پہ 3 پلس 4 جو ہیں یہ bracket میں آ جائیں گے اور 5 bracket سے بائل آ جائیں گے یہ ہمارے پاس associative property ہوتی ہے اوکے سٹوڈنٹس clear یہ جو property addition میں ہوتی ہیں یہ ملٹیپلکیشن میں ہوتی ہیں جو property addition میں موجود ہوتی ہیں وہی property ملٹیپلکیشن میں موجود ہوتی ہیں اوکے سٹوڈنٹس اس کے بعد دیکھیں سبٹریکشن کی ہمارے پاس بات ہو رہی ہے تو سبٹریکشن میں یہ property نہیں ہوتی کیونکہ اگر ہم ایک سائٹ پہ 12 minus 5 کر رہے ہیں تو 7 آئے گا اگر دوسری سائٹ پہ 7 minus 12 کر رہے ہیں تو ہمارے پاس answer minus میں آئے گا جو کہ whole number نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں آگے ہمارے پاس وہ کہتا ہے 5 minus 3 کریں تو 2 آتا ہے 3 minus 5 کریں تو پھر minus 2 آتا ہے جو کہ whole number نہیں ہے تو اس لئے اس میں commutative property جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی تو اسی طرح associative property بھی اس میں موجود نہیں ہوتی تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی multiplication ساتھ میں دیکھیں repeated addition تو یہ میں نے بتایا ہے کہ جیسے addition کی property ہے ویسے multiplication کی property ہے صرف sign change ہوتا ہے کہ اس میں addition تھا اور اس میں multiplication ہے یہ دیکھیں commutative 12 multiply 5 کیا ہوتا ہے 60 اور 5 multiply 12 کیا ہوتا ہے پھر بھی 60 ہوتا ہے تو اسی طرح associative property بھی اگر پہلے دو بریکٹ میں ہیں تو دوسری سائیڈ پہ آخری دو بریکٹ میں ہوں گے ok students تو یہ ہمارے پاس کچھ property تھی اس کے بعد ہمارے پاس ایک distributive property ہے یہ distributive properties of multiplication over addition یہ بھی دو properties ہوتی ہیں ایک over addition ہوتی ہے اور ایک over subtraction ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں board پہ یہ دیکھیں میں نے لفت دیا ہے کہ commutative property اور associative property کس میں موجود ہوتی ہیں صرف addition میں ہوتی ہیں اور multiplication میں ہوتی ہیں نہ تو وہ subtraction میں ہوتی ہیں subtraction میں ہوتی ہیں اور نہ ہی وہ division میں ہوتی ہیں سمجھا گئے ہیں یہ properties نہ تو division میں اور نہ ہی subtraction میں ہوتی ہیں ok students اب ہمارے پاس distributive property ہوتی ہیں وہ multiplication کی ہوتی ہیں لیکن ان کا تعلق addition کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور subtraction کے ساتھ ہوتا ہے وہ کونسی مثلا میں لکھتا ہوں five multiply bracket میں لکھتا ہوں five plus four تو یہ property کچھ ایسے ہوگی پہلے five five سے multiply ہوگا چلیں یہاں پہ میں two لکھ لیتا ہوں پہلے five is two سے multiply ہوگا five multiply two اس کو ہم bracket میں لکھیں گے پھر آگے یہ plus آئے گا اور پھر یہ five is four سے multiply ہوگا five multiply four اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اس سائٹ پہ terms تھیں کہ پہلے ہم two plus four کریں گے answer کیا آئے گا six multiply five تو ادھر پہلے five twos are ten plus twenty تو کیا آئے گا thirty اور ادھر بھی کیا آئے گا thirty ایسی property کو ہم کہتے ہیں distributed properties of multiplication یہاں پہ multiplication ہوتا ہے اور یہاں پہ جو sign ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں over یہاں پہ addition ہے تو over addition کہیں گے اگر یہاں پہ subtraction ہوتا تو over subtraction کہیں گے تو یہ کیسے over subtraction کیسے ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے لکھ دیا ہے six multiply into four minus two exercise کریں گے تب تک اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی